وَأَنفِقُوا بِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَا حَدَكُمُ الْمَوْتِ اور خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے قبل اس سے کہ تم میں سے کسی کی موت آجائے پھر جب موت آجائے پھر فَيَقُولَ رَبِّ وہ کہنے لگے اے می رب لولا اخرتنی الہ اجلن کری کہ مجھے معلوم مدت تک محلت کیوں نہیں دی گئی کاش کہ مجھے محلت ملتی فَصَدَّقَ پھر میں صدقہ کرتا خیرات کرتا وَاَقُمْ مِنَ السَّالِحِينَ اور نیک سالِ لوگوں میں سے ہو جاتا تو یہاں اللہ تبارک وطالعہ حکم دے رہے ہیں کہ جو انسان کو اللہ نے مال دیا ہے یہ انسان کا ذاتی مال نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا عطیہ ہے احسان ہے کہ اللہ نے اس کو اس مال کا نائب بنایا ہے اب یہ ہے کہ اللہ کے احکام کے مطابق وہ اس مال میں سے خرج کریں فقیروں پر مسکینوں پر غریبوں پر جو لوگ زکاة کے مستحقے ان پر خرج کریں اور یہ نہ سمجھے کہ میں خرج کر کے بہت بڑا احسان کر رہا ہوں نہیں یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے اور اللہ ہی کا حکم ہے کہ وہ خرج کرے پھر یہ خرج نہیں کرتا ہے اور مال کو صرف اکٹھا کرتا اور گنتا گنتا جمع کرتا جاتا ہے پھر جب اس کی موت آتی ہے تب یہ کہتا ہے کہ مجھے مولت کیوں نہیں کاش کہ مجھے مولت مل جاتی تمہیں خیرات کرتا اللہ کے راستے میں خرج کر جاتا ہے نیک صالح ہو جاتا ہے جب اللہ نے اس کو موقع دیا ہے پھر اس نے خرج کیوں نہیں کیا تو یہاں ہمیں اللہ کے جو بھی راستے ہیں خرج کرنے کے اسباب ہیں وہاں پہ بغیر کسی جگہ کے اللہ کے رضا کے لیے مال کو خرج کرنا چاہیے